اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی مبینہ بیٹی ٹیوریان کاغذات کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے پر نہ اہلی کی درخواست نہ قابل استعمال قرار دے کر خارج کر دی درخواست گزار کے وکیل کی عدالت کی معاونت کے لیے دو سے تین ہفتوں کی معلت کی استعدادہ بھی مسترد کر دی لارچر بینچ کے روبرو چیف چسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کے فیصلے کا سرب مہر لفافہ کھولا گیا درخواست گزار کے وکیل نے کہا فیصلے پر چیف چسٹس کے دستخط نہیں تھے جسٹس تاریخ جہانگیری نے ریمارکس دیئے کہ بینچ کے تین میں سے دو رکن درخواست خارج کر چکے ایک ممبر کے دستخط نہ ہونے سے فیصلے پر کیا اثر پڑے گا مسترد شدہ کیس میں نئی تاریخ کیسے دیں